موسین انفو پانٹ میں ہوں آپ کا دوست موسین خان اور آج میں آپ کے لئے لے کے ہم بہت ہی مزے کی ویڈیو ہاو تو ریموف یور شاہنیس کہ آپ اپنے شنمیلے پن کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو بیسک سی چھے ٹیپس بتاؤں گا ان پہ آپ عمل کر کے اپنے شاہنیس کو دور کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پہلی ٹیپ کی جانب that is act confidently آپ اس طرح ایکٹ کریں کہ آپ بہت ہی confident بندے ہیں اگر آپ میں confidence کی کمی ہے تو آپ میری پہلی ویڈیو how to push yourself confidence دیکھ سکتے ہیں تو جس ٹیم آپ act confidently جب آپ ایکٹ ایسے کریں گے آپ بہت ہی ایک پوری اعتماد شخص ہیں تو آپ کی success آپ کو directly یہ بات سے clarify کر دے گی کہ آپ confident بندے ہیں اور آپ کے ہر عرکات و سکنات آپ کو confidence شوق کر رہی ہو بھی so first tape is act confidently second tape جو ہے وہ ہے engage engage کا مطلب یہ ہے کہ مصروف آپ مصروف رہیں چھوٹے چھوٹے بحث مباعثے میں دوسروں کے ساتھ کسی موضوع بحث مباعثہ کریں دوسروں کی رائے سنیں اپنی رائے کا اظہار کریں دوسرے کی رائے کا خیال رکھیں تو اس طرح سے آپ کو شرمینہ پان بہت ختم ہو سکتا ہے so second tape ہوگی وہ engage ہے اور third tape ہے کہ try new thing that make you anxious anxious کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پریشان کریں دن میں ایک کوئی ایک ایسا کام ضرور try کریں گے جو آپ کو پریشان کر رہا ہوں جس کو کرتے ہوئے آپ بہت ہی پریشان بہت ہی nervous feel کر رہے ہیں so اس سے آپ کو شرمینہ پان بہت ختم ہو سکتا ہے so four point ہے کہ talk talk کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولیں آپ کسی موضوع بھی بات کریں آپ speeches میں حصر لیں آپ stage پہ جائیں اپنی رائے کا اظہار کریں تو جس ٹائم آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے آپ کو بولنے کا صلیق آئے گا آپ کو رہتمات ہوں گے آپ کو شرمینہ پان ختم ہوگا so four point ہے کہ talk fifth point is practice displaying confident body language آپ اپنے body language کو اس طرح شو کریں کہ آپ بہت ہی confident بن دے ہیں آپ practice کریں آپ confident body language والوں کو لوگوں کو دیکھیں judge کریں ان کو confident body language والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی cross لے cross عام کر کے نہیں بیٹھتے وہ ہمیشہ جانگ بیٹھتے ہیں کھل کے بیٹھتے ہیں اپنی جگہ گھیر کے بیٹھتے ہیں اور جو کچھ بات کرتے ہیں وہ کھل کے کرتے ہیں دبے ارفاظ میں کوئی بات نہیں کرتے ہیں so practice displaying confident body language ٹھیک ہو گیا fifth point six point یہ ہے be mindful be mindful کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاضر دماغی سے دماغی کا مظاہرہ کریں کوئی بندہ آپ سے سوال کریں تو حاضر جوابی حاضر دماغی سے اس کا جواب دیں اسے so یہ basic six tips جن پر آپ عمل کر کے اپنے شائنیس کو دور کر سکتے ہیں تو یہ چھے tips آپ کی confidence کو بال کرنے کے لیے بھی معامل ثابت ہوں گی so یہ چھے tips جن پر آپ عمل کر کے اپنی شائنیس کو دور کر سکتے ہیں thank you so much and see you again موسیقی موسیقی موسیقی